جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کے حوالے سے سرکاری طور پر اور پرائیوٹ طور پر جو لوگ اس سال 2019 میں حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ جو آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ بتایا گیا جو سیکٹری وزارت مذہبی امور تھے انہوں نے فائنلی یہ بتا دیا کہ اس سال حاجی کے لئے فی حاجی کو چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ ادا کرنا پڑیں گے اس کے علاوہ بیس ہزار پہ اضافی قربانی کا اس میں دینا پڑے گا تو اس موقع پر انہوں نے اپنی پوری تفصیل بتائی کہ اس سال جو ائر لائنز کمپنیاں ہیں انہوں نے اس میں ڈالر کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے ایک حاجی کو تقریبا چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ اضافی دینے پڑیں گے اس سال جو حکومت پاکستان نے سلوگن جاری کیا ہے بقیدہ طور پر حاجی میرا استاد کے نام سے اور اس سال ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو دس لوگ حاج پر جائیں گے اور چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پجتر پہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ قربانی کے لئے انیس ہزار چار سو پچاس روپے آپ کو دینا ہوگے اور آپ کو پانچ لیٹر آب زمزم لانے کی اجازت ہوگی پہلے بار کراچی سے حاجی ایمیگریشن کے لئے کراچی ائرپورٹ پر ہی ہوگی دوسری جانب وفا کی مذہبی امور نورالہ قادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال حاج جو عمرہ کے لئے لوگ گئے ہیں جو ایک سال میں یا دو سال کے اندر اگر دوبارہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے کے دو ہزار ریال آپ کو دینا پڑتے تھے اس کے سلسلے میں انہوں نے سعودی حکومت سے بات کیا لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس پہ جواب واپس موصول نہیں ہوا یہ آج کی بڑی اپ ڈیڈ تھی پچھلے سال جب ہم لوگ جو لوگ حج پہ جارے تھے میں بھی گیا تھا تو جو لوگ حج پہ گئے تھے تو ہم نے دو لاکھ ترس ہزار روپے ادا کیے تھے اور جو قربانی کے ساتھ دو لاکھ ترانوے ہزار یعنی دس ہزار کی قربانی تھی اس سال اس کو بڑھا کر بیس ہزار کر دیا گیا ہے اور یہ آج کی بڑی اپ ڈیڈ تھی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سال حاجیوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ اس سال آپ کو کتنے پیسل جمع کروانا ہوگی چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پچھتر پہ آج کی بڑی اپ ڈیڈ تھی حج کے حوالے سے تینکیو فر جینگرز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لیٹس ویڈیو حج کے بارے میں اور اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں دیکھنے کے لیے تینکیو اللہ حافظ